بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالی نے کچھ عبادات کو ہر انسان کے لئے واجب قرار دیا ہے اور ان کی ادائیگی ہر انسان کا دینی فریضہ ہے کچھ عبادات ایسی ہیں جو مستخب ہیں اور ان کی ادائیگی قرب الہی کا باعث بنتی ہیں انسان کو مقام میں عرفانیت تک پہنچانے میں اہم کرداردہ کرتی ہیں نماز شب بھی ایک ایسی ہی عبادت ہے جس کی تاثیر بہت بلند ہے اور اس نماز کی ادائیگی کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کی سورہ الاسرہ آیت نمبر 89 میں اشارت فرمایا اور رات کے ایک قصے میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں یہ آپ کے لئے اضافہ خیر ہیں ان قریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا نماز شب پڑھنے کے بے انتہا فائدے ہیں نماز شب انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے گناہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک ایسا ہجاب حائل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا اپنے خالق سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور نماز شب خالق اور اس کے بندے کے درمیان اس خلیج کو ختم کرتی ہے نماز شب قربتِ الہی کا اہم ذریعہ ہے اس حوالے سے امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ نماز شب پڑھنے سے جسم صحت مند رہتا ہے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور رحمتِ الہی ہمیشہ شامل حال رہتی ہے نماز شب سے خدا کی ناراضگی قتم ہوتی ہے نماز شب کے انجام دینے سے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور خدا باری تعالیٰ اپنے غضب اور ناراضگی سے نجات دلاتا ہے اس سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک نماز شب غضبِ الہی کو خاموش کرتی ہے نماز شب انجام دینے والے کی دعائیں رد نہیں کی جاتی اس کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی وطر کے کنوت میں اپنے حق میں دعا کرنے سے پہلے چالیس مومنین کے حق میں دعا کرے تو خداوند عالم دونوں کے حق میں دعا مستجاب کرتا ہے نماز شب کی انجام دہی سے انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے کیونکہ نماز شب خود اکنور ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز شب روزی میں اضافہ اور کرز کی ادائیگی کا سبب ہے نماز شب ادا کرنے والے کو ہمیشہ اپنے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور اگر کوئی شخص نماز شب کو کبھی بھی ترک نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنی طاقت فرام کرتا ہے کہ وہ ہر طرح کے دشمن پر غالب آجائے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز شب دشمنوں پر فتح پانے کے لئے بہترین اسلحہ ہے نیز نماز شب کے بیش بہا دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں نماز شب کے متعلق حضرت علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں تین مرتبہ تعقید فرمائی تم پر لازم ہے کہ نماز شب ادا کرو تم پر لازم ہے کہ نماز شب ادا کرو تم پر لازم ہے کہ نماز شب ادا کرو نہازہ ہم پر لازم ہے کہ خود کو اس نماز کے انجام دینے کا پابند بنائیں اور اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بے انتہا پسند آئے گی اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں بہت بہت موسیقی